پاکستان تو کمال کا کھیل رہا ہے اور اتنی شاندر پرفارمنس کے ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف ہر ایک بندے کا یہ خیال تھا کہ نیوزی لینڈ ٹاف ٹائم دے گی پاکستان کو میرا بھی ذاتی خیال تھا کہ نیوزی لینڈ ٹاف ٹائم دے گی اور ٹاف ٹائم دے رہے آسٹریلیا کے نسبت زیادہ اچھا کھیل رہی ہے لیکن پاکستان نے سیریز جیت لی ہے دوسرا میچ بھی رات کو دبائی کے مقام پر جیت لیا اور اس طرح پاکستان نے گھیارویں لگاتار ٹی ٹوینٹی سیریز جو ہے وہ جیت کر ورلڈ ریکارڈ بنا دیا پہلے سے بھی ریکارڈ تھا یہ اب دوبارہ سے نیا ریکارڈ جناب پاکستان نے بنا لیا ہے اور صرف اتنے نہیں ہیں سن دوہزار سولہ میں انڈیا نے جو ایک سال میں زیادہ میچز جیتے تھے ٹی ٹوینٹی ان کا ریکارڈ تھا 21 میچوں میں سے پندرہ میچز جیت کر ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا اور پاکستان نے سن دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ میچز کھیلے ہیں جس میں سے سولہ میچز جیتے ہیں سو یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ آٹھ لگاتار ٹی ٹوینٹی میچز جو ہیں وہ پاکستان نے جیت لیے ہیں کولن منرو کمال کے کھلاڑی ہیں ٹی ٹوینٹی کے سپیشل کھلاڑی ہیں اور زبردست بیٹنگ انہوں نے کی چوالیس رنز بنائے تیز چوالیس رنز بنائے کولن منرو جو ہیں وہ لا جواب کھلاڑی ہیں تین سینچریہ بھی بنا رکھے ہیں واحد کھلاڑی ہے ٹی ٹوینٹی کے سپیشل بیٹسمن کمال کی پرفارمنس ان کی جانب سے کوری انڈرسن نے بھی چوبیس یا پچیس گیندوں میں چوالیس رنز بنائے کپتان کین ویلیم سن نے بھی سینچریس رنز بنائے اس طرح مجموعہ ایک سو تریپن اچھے رنز تھے برے رنز نہیں تھے پاکستان کے لیے جس طرح پاکستان چیز میں جاتا ہے مشکلات میں پڑتا ہے اس کے حوالے سے کافی اچھے رنز کہے جا سکتے تھے لیکن جب پاکستان کی بیٹنگ شروع ہوئی اور وہاں پر فقص زمان تیز کھیلے اچھے تیز اچھا سٹارٹ دیا چوبیس رنز اور اس کے بعد محمد عفیز نے کمال سمالی تو محمد عفیز کمال کے کھیلے زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں 38 سال کی عمر ہے اور اپنی عمر کے آخری سمجھ لے کے سال وہ کھیلے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کرکٹ اپنا جو پوری طرح سے کرکٹ کو انجوائے کرتے ہوئے نہ ٹھٹ رہتے ہوئے میچ کو جتوایا اور شوئے ملک جو ہے بیچ میں آئے آصف کو اوپر کھیلانا جو ہے یہ بہت ہی زبردست بات ہے آصف نے بھی زبردست 38 رنز بنائے فل ٹاس لور فل ٹاس تو اس کو کرسٹلائن کھیلنے کے کوشش میں وہ الپی ڈبلیو بھی ہو گئے تھوڑا سا اس پر ان کو کام کرنے کے ضرورت ہوگی اور اس کے بعد شوئے ملک جب پانچ گئنوں میں چھے رنز درکار تھے تو غیر زبیدرانا شورٹ کھیلنے کی کوشش میں لونگ آن کے پار پہنچانے کی کوشش میں کیچ تھما بیٹھے اور اس طرح شوئے ملک بھی آؤٹ ہو گئے لیکن حفیظ نے ایک چیمپئن ایننگز کھیلی اور بڑی آسانی سے پاکستان کو یہ میچ جتوا دیا سیریج جتوا دی اور اس سے پہلے شاہین شاہ افریدی ان کو کھلایا گیا اور انہوں نے من آف دا میچ ایوارڈ حاصل کیا زبردست بالنگ چار اوور میں بیس رنز دیئے اور شاندار وکٹن جو ہے وہ وہاں پر حاصل کی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تیسرا میچ ہے کیا پاکستان جو ہے جیت کر کلین سویپ کر پاتا ہے یا پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی تھوڑی سی ساگ بحال کرتی ہے اور اس میچ کو ون کرتی ہے اس کے لئے ہمیں انتظار کرنا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اپنا خیال رکھئے گوڈ بائی